بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کھاں پہ رہے ہیں آؤں اترو ضرور چوندوس آؤں بھٹائی تے گالایاں جتے ہدا ودا دیب ویٹھا ہو جن انجا گادی نشین ویٹھا ہو جن سائن سرداد شاہ ویٹھا ہو جن مجھے خیال میں جے کرے آؤں کو غلط بھی گالایاں ہو جاں تا سب نہیں خواہوں مافی وٹھن دوس بھٹائی تے گالایاں مجھے اتری اوقات نہ ہیں آؤں لائیو سٹاگ جو منسٹر آیا لائیو سٹاگ جو آلے سا شاہد آؤں بہتر گالایاں سگا پر آؤں کچھ گالیوں ضرور کندوس سب نہیں جی جاہز یونیسٹری جے دور میں چوتا ایسا جو جو کو خاندان آئے وہ بے سوفی خیال سا تعلق رکھنوارو آئے بھٹائی چوتا سندھ جو آئیکاون آئے بھٹائی کھا سوا ہے سندھ کو نے بھٹائی سندھ جے ماتھے جی جھو مر آئے جو اون حوالے سا آؤں پچھ جالیوں ضرور کندوس جنہیں ساہیں سدھا شاہ آیا ساں گھر پڑندہ ہو یا سی تھوڑی گھنی شاہری آؤں بھی کندوس ہی تکریبن انٹر جو دور ہو یا جنہیں آؤں پڑندوس انہ نین میں موکڑو کتاب پڑھو ہم آؤں انہ نین میں جنہیں وہ کتاب پڑھو تا عمر جو وہ حصو ہو یا انہ کتاب کے بے انداز میں پڑھو سی پر صوفی شاہ انایت جی تکریب جا کچھ حصہ جنہیں ان میں پڑھا سی تا سچی گھا لیا ہے تا صوفی ازم پہرے دفع جنہیں مجھے سامو آئے ہو تا ہوں ہوا سجی رات سمی کون سگیوس اے سجی رات ہوں سوچیں دوریوس تا صوفی ازم چھائے صوفی جی دعویٰ چھائے اے ہوں کیڑے پاسے ونجن پیا اے شریعت اے طریقت چھائے تصوف چھائے صبح جو مکہ نینڈ کون آئی صبح جو جنہیں سجو بری ہو نماز جو ٹائم تھے ہو ترہمو پین پنو کھے ہو توری شائری کئی مسجد چھائے مندر چھائے کابو مونجے اندر آئے پر اندر میرو میرو آئے گدلو آئے لیڑو آئے بے شک گدلو لیڑو آئے پر اج پیریں بیٹھو آئے پیر خیاتس شل پری پرتا پری جوئی تہیسو آئے پری نیڑے ہوندے نیڑے کونے چھو جو اندر میرو آئے گدلو آئے لیڑو آئے ان کا پوئے صحیح معنی میں تصوف کے صوفیزم کے سمجھن جے لائے مو تیکی کرن شروع کئی مو سب کا پیرے قرآن کے پڑے ہو شاید مجھ سمجھ اتری کون ہوئی اتا مکھے کا خاص ریبری کون ملی سگی ان کا پوئے انجیل پڑی توریت پڑی زبور پڑی ایوین گیتہ پڑی پر مکھے کاغال سمجھ کون آئی مجھ پریشانی جو عالم ودند ہوئیو ہکڑی آؤں فکر میں ویٹھوز فکر میں ویٹھے ویٹھے مکھے خیال آئے ہو تا سی سندھ سا محبت رکھن وارا آئے ہو بیٹائی سا محبت رکھن وارا آئے ہو بیٹائی چاہو آئے جے تو بیت بھایا سے آئے تو آئے تا چھونا آؤں بیٹائی کے پڑی ریسا چھونا آؤں بیٹائی جی اسٹیڈی کیا شاید مکھے ہوتا جواب ملی ہونجھے بیٹائی جے پہرے سر کلیان میں مکھے ہونجھو جواب ملی ہونجھو بیٹائی چاہو آئے پڑھاڑو سو سد ور وائی جو جے لہی ہوا آگے گھر بودھڑ میں باتیا بیٹائی آنیاوں جی کھول کرے تو ویدت تاں کسرت تھی کسرت ویدت کل حق حقیقی ہیکڑو بولی بی مبھل ہی ہلا چول بلا سندے سجنے آؤں انکھاں پوے پیرے تو کومپرسی جے خیال سا سندھ جے وڈے شاعر صوفی شاعر جے خیال سا تصوف جے خیال سا بودھڑن غالین تے بیٹائی کے منیدہ ہویا سی پر انکھاں پوے جنہیں بیٹائی کے تھوڑوں گوڑوں پڑے ہو سی تصمجھ آئی واقع صوفی عظم چھائے اے بیٹائی چھائے چوندہ ہیں تصدین جے سفر سا یا ڈاکن جے سفر سا کہ شخصے تم پیدا تھی دیو ہیں جے کہ شخصیت نہ بلکہ ادارہ ہوندہ ہیں اے ہوئے جے کہ فکر نہیں دیو ہیں انہیں فکر کے کھنی کرے انہیں علاقے جہاں مانو ہوا قوم ہوا دھرتی ہوا مانو واقع تے ہلندہ ہیں اے سچ پوچھو تو آج جے کا سندھ آئے ان جو جے کرے کو جیاپو آئے تو آج جی ہکڑی سب کا جگہ وڈی وجہ آئے وہ شاب دلتی بیٹائی آئے پوری دنیا میں اسی کتے بھی علیہ آئے ہوں جتے تصوف جی گال ہو جائے تھی ہوں تے گھنن شائرن اللہ جے آولین سوفی اعظم تے حلی کرے دنیا سجی میں دین جی پرچار کئی آئے انسان جی پرچار کئی آئے محبت جی پرچار کئی آئے آؤں گی تے بلے شاہ جو شہر ضرور پڑندوس مسجد ڈھاڑے مندر ڈھاڑے ڈھاڑے جو کچھ ڈاندا پر دل لکھ سیدھا ڈاویں آنے مکہ پراپر ہو یاد کنے رب دلان جراندا پر انجھے مقابلے میں جگر ایسی بیٹائی کہری سنتا سائن بلے شاہ جذبات میں اچھی کرے مسجد کے مندر کے ڈرائن جی گال کرے تو وہ دل کے عوضی قیمت رہے تو پر بیٹائی چاہتو روزو نماز پنچنگوں کم او کو بیو فہم جیسا پسجے پھرین کے ایڑو کمپلیٹ شاعر ایڑو کمپلیٹ تخلیقار ایجگریسی بیٹائی کے صرف تصوف میں بند کئیوں طیب نائن صافی تھی ماں سمجھا تو سندھی زبان کے سب کا پیرے جگرے کا وسی لغت دینی آئے تو وہ شاہ عبدالتی بیٹائی دینی آئے اے شاہ عبدالتی بیٹائی نہ صرف زبان کے وسی کہوائے انہ ہر رنگ کہگائے وائے ہاں نا ڈاکومنٹری ہلی پہ جکہ سورمی وائن ان میں شاہ عبدالتی بیٹائی کئی انہیس سبک دینا ہے نا ساکھے ہکے دھرتی جی محبت اے انساں گروگر عشق جنون اے انجے ذریعے معرفت تائیں ونجن یہ سب لیسن نید آئے پر انساں گروگر جو کو معاشرتی لیسن آئے جے کا جینڈر جی تفریق آئے انتے بھی ان پہ جو لیسن ضرور دین ہو آئے اے شاہ عبدالتی بیٹائی جے کو کچھ گائیو آئے جے کا شاعری کئی آئے مجھے نظر میں انہیں سورمن کے گائیو آئے انہیں سورن کے گائیو آئے اوے شیعوں گائیو آئے جہ میں ہکڑو عشق جہ کے جنون چاہی سکجے تو جہ میں انہیں جنون میں مانو اچھے تو تاہ ہکڑے سراب میں لہے تو سمنڈ میں لہے تو اتھا سمنڈ میں لہے تو پر جنہیں ان سراب اے ان اتھا سمنڈ جا وہ راز پر اوڑے تو اے جنہیں پچی راز تھے تو اے مرفت نے پہنچے تو جو کو مرفت نے پہنچے تو بیٹائیو ان کے گائیو آئے جے کے سراب میں رولی بھی آئے ہیں یا جے کے سمنڈ میں بڑی بھی آئے ہیں بیٹائی ان کے نہ گائے ہوا ہے جن سراب پار کے ہوا ہے جن وہے تکلیفوں برداشت کے ہوا ہیں اے دنیاوی عشق کا حقیقی عشق نہ بھی آئے ہیں بیٹائی انہیں کے گائے ہوا ہے بیٹائی دھرتی کے گائے ہوا ہے آئوں متہ شیر لکیوں پہ آئے سندھ سکار وہ سجے عالم جی گال کرے تھو آئوں اتر بھی ضرور چندوس بیٹائی قوم پرست بھی ہو بیٹائی پہ رہے ہیں سندھ جی گال کئی وہ نصب نی آلمان جی گال کئی اے بیٹائی یوں بھی چاہتو تا کھان بھالا وڈ بھاک رہے ہیں اے بیٹائی مزہ مجی گال بھی کرے تھو بیٹائی دھرتی سا محبت جی گال بھی کرے تھو اے سچ پچھو تا ہنمال تا ہی جکہ وڈا اسکالر پیدا تھا ہے وڈا شاعر پیدا تھا ہے جنل سندھ دھرتی جو کیس گائیو آئے اج بے سندھ دھرتی تے رکھو وقت آئے اج جسا کے کہیں بھیٹائی جی ضرورت آئے بھیٹائی پہنجے لکڑن سا پہنجے گائن سا ٹریس سو سال سندھ سا کے بچائی دنی آئے ہن ہی تے اسانجا جے کے تخلیقار ویٹائن جے کے موجد ویٹائن جے کے ہی تے صوفی ویٹائن شاعر ویٹائن عدیب ویٹائن فکر وارا ویٹائن جہاں شیخ آیاز چوائے تی تند ویڑے تلوارن سا اوہاں کے بھی یہ سندھ جی جنگ ویڑی پہنجی اجے ہی تے ویٹائن جے کے عدیب ہیں ہی سندھ جا سورے ہیں سچی گالی آئے تا شاید اسیمبلین میں ویہی کرے اسی سندھ جو کیس انہ بہتر انداز میں نکھنی سگوں پر ہمیں پہنجی لکڑن سا اوہاں پہنجی تند سا خاص ہوتے اجے زمانے میں جہاں سوشل میڈیا ہے ان کے استعمال کندے ہن سندھ جو کیس ضرور گائے سگو تھا تا سبنی جی وری مہربانی جیئے سندھ جیئے لطیق